یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے میں یہ اکیلا نہیں کر سکوں گا مجھے کسی اور کی بھی ضرورت ہے جو بہت خاص ہے مجھے میرے ایک بہت پیارے دوست کی ایک بات نے متاثر کیا زندگی میں کچھ خاص لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھولایا نہیں چاہتا میری زندگی میں بھی وہ لمحہ آیا جسے میں کبھی بھولا نہیں پاتا ہوں نہ بھولانا چاہتا ہوں میں کوئی جادوگر نہیں ہوں لیکن اپنی آنکھوں سے سمجھانے کی پوری پوری کوشش کروں گا اور اس کے لئے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے اور میری ہر امید تم سے ہے بس یہ یاد رکھنا میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہوں ہم تم جیسا میری زندگی میں کوئی نہیں آیا موسیقی 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 چلو کوئی بات نہیں تم دشمنوں کے بعد مر جانا دروازے پر دیکھو بابا امی سے کہے نا دو گن ارے بھائی چلا کیوں رہ ہو رکو اس وقت کون آیا ہوگا میں آگئی ہوں امی خوش آمدید میری بیٹی کیا بابا گھر پہ ہے ہاں گھر پہ ہے مگر دیکھو آرام سے جانا اور لڑنا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو آجو میری بات سارو سب پہر جاؤ کوئی بات نہیں سننی ہمیں بس بس بہت ہوگی اب ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ہیلو آپا ویلی کم پتہ ہے آپ کو میں نے کتنا مس کیا تھا تم یہاں پر کیوں آئی ہو کوئی اپنے گھر کیوں آتا ہے بابا تم نے تو کہا تھا یہاں کبھی نہیں آوگی اب کیا لینے آئی ہو میرے سامنے اس لڑکے کا انتخاب کیا تھا تم نے جہاں گئی تھی وہیں واپس چلی جاؤ ارہان ارہان کیسی باتیں کر رہے ہو تم خاموش رہو بابا آپ ایس وقت کہاں جائیں گے اپنے کمرے میں جاؤ جلدی جاؤ مجھے تم سے سننا ہے بتا وہ کون ہے جس کے لئے تم نے مجھے دھوکا دیا میرے جذبان سے کل دی رہی بتاو کون ہے وہ اتنی توجہ تو دے دیتے مجھے دیتے اور کس حق سے کوئی تیرہ سال کی چھوٹی سی مالسوم بچی کی سبردستی شاد ہی کروا سکتا ہے ارہان اور کوئی اکنی آسیت ہے اس کو دشمان سے بھی ایسا سنلوک نہیں کرتا کوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہو جاؤ کے ایک دن میں مجھے دیتے 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 موسیقی سیدکچے دہا دہ گزر سین یلدز لار یانر گزرین دے عشق اچین شارکلار سیلنسین تُتوشلن ناملین دے آج جنہیں ملانے والے تم ہی تھے نایاز صرف ہلپ کی ہے آخر کسی کی زندگی میں خوشیاں لانے کے قابل تو بنا میرے ساتھ جو کیا اس پر شرمندہ ہو کیا میں نے زندگی میں جو کیا اس پر نہیں جو نہیں کر سکا اس پر شرمندہ ہوں سیدکچے دے موسیقی 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 توم بی موسیقی روتے روتے ابھی سوئیے باپ نے گھر آنے نہیں دیا میں دیکھتی ہوں شائما چلو میری جان بیٹ پہ سو جاتے ہیں چلو آہ ٹھیک ہے موسیقی 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 کی نظر میں اچھی بنی اور ایک اچھی دوست تو کبھی نہیں تھی شائمہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے مجھے تسلی دینے کی کوشش مت کرو میں کیسی ہوں یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں لیکن بدل بھی تو نہیں پا رہی ہوں یہ میری سزا ہے جو روزانہ چھیل رہی ہوں میں زندگی میں کچھ اچھا نہیں دیکھو شائمہ تمہاری فیملی تمہیں چاہتی ہے اور میں بھی حتیٰ کے زاویار بھی اور یہ تم بھی جانتی ہو تم اس کے ساتھ مخلص ہو صرف یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے اور سب تمہارے ہاتھ میں ہے اسے تم دوبارہ جیت سکتی ہو تم جو نہ کر سکی اور جو میں نہیں کیا ہم دونوں اسی کی سزا بھوکت رہے ہیں کاش کہ ہم ایک دوسرے سے بدل سکتے تو کتنا اچھا ہو جاتا نا تمہیں ایک اچھی لڑکی ہوتی ساری پرابلمز ہل کر لیتی اور میں جو کرنے سے ڈرتی ہوں وہ سب کر لیتی بہادر ہوتی لیکن سب کچھ اولٹھے میں تم نہیں ہوں اور تم میں نہیں شائمہ تمہیں ایسی باتیں بلکل سوٹ نہیں کرتی جانتی ہوں اب میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گی ناراض مت ہونا کیا یہ کیوں کیا تم نے بتمیز میں نے اتنی زور سے نہیں مانا تھا تمہیں زور سے نہیں جان نکال دی تم نے میری تم جو بلا وجہ رو رہی تھی تو اسی لیے بہت شکریہ بہت احسان ہے آپ کا میں تھگ گئی ہوں بریک اپ سٹوریز سے پھر سو جاتے ہیں جی نہیں میں تمہیں اس طرح سونے نہیں دوں گی مجھے سونا ہے پریشان ہو اور اس حالت سے نکلنا چاہتی ہوں نہیں ہم کمزور نہیں ہے ہم جو چاہتی ہیں وہ حاصل کرنے والی لڑکے ہیں ہم بہت مضبوط لڑکے ہیں ہم خود کو سنبھالنا جانتی ہیں آہ آہ ابھی ہارٹ ٹوٹ جاتا میرا چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں سونے دوں گی اٹھا 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 مجھے سونے دونا اپنے وزن دیکھو ماشاءاللہ تم چاہتی کیا ہو زینیا میں چاہتی ہوں میری دوست مجھ سے بات کرے تم ایسا کیوں کر رہی ہوں آیاز اور تم ساویار چلو لے آتی ہیں انہیں وہ کیسے وہ بہادر شائمہ کہاں گئی جی نہیں کہیں نہیں گئی ٹھیک ہے چلو یہ بھی کر لیتے ہیں اس طرح تو نہیں آئیں گے خود کو دیکھو کیا ہے یار اپنے آپ کو سنبھالوگی شائمہ تو ہی کسی کو جیت پاؤگی نا ہاں میں جانتی ہوں اگر پتہ ہے تو اٹھو اپنی حالت ٹھیک کرو لیکن مجھے تیار ہونے میں تھوڑی دیر لگے گی واشنوم جا رہی ہوں میں نہیں پہلے میں جاؤں گی سینیو سینیو گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ آو آو کیا بات ہے بڑے فریش لگ رہے ہو سبح سبح کیوں بھائی مجھ سے ڈر لگ رہے کیا بھولو آیاز ہاں ہاں اچھے لگ رہے ہو بہت اچھے سرچ میں آج سے میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والا ہوں بچ کے رہے نا واہ بھائی یعنی دوست مجھے چیلنج کر رہا ہے ہاں نا نہیں کرو دوست بس کرو کیا ہوا ڈر گئے ڈر گئے نہیں کرو نا بھائی آرے چھوڑو آو 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 اچھا ٹھیک ہے اب تم ذرا بچ کے دکھاو تمہاری تم ہے ہلو ہاں ہلو بیٹھئے نام لیز ہاں ٹھیک ہے لیکن میری کوئی درزی کی دکان تو نہیں ہے نا میں آگے کیسے تلاش کروں اس کے لئے کام کیا غلط کیا ہاں تم واقعی غلط ہو بلند تمہارے انڈر کام کرنے والا کوئی تنخوادار ملازم نہیں ہے تمہارا ہونے والا شہر ہے تمہیں اس کا خصہ بھی برداشت کرنا پڑے گا اور اس کی ریکویسٹ بھی ماننی پڑے گی اب جب زندگی شیئر کر رہی ہو تو یہ سب بھی تو قبول کرنا ہی ہوگا نا تمہیں کیا وہ نراز ہوگا ظاہر ہے اس کام نے مجھے کچھ اور ہی بنا دیا سبین جب ماں تھی تب بھی ایسے ہی تھی اور اب محبت ہے تب بھی ایسے ہی ہوں میں تھا گئی ہوں چھوڑ کر چلی جاؤں گی یہ گام اس کا بھی وقت آئے کا ڈالنگ لیکن دیکھو سب سے پہلے تمہیں ایک ماں ہو اور بعد میں کسی کی محبت ہو زندگی میں سب کچھ ساتھ چلتا ہے صحیح کہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا بھے میں تو چلی شامیر کی ساتھ مجھے آج بی 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 روم ٹیکوریٹر کے پاس بھی جانا ہے تم قسم سے بلکل پاگل ہو سی بیل مجھے چھوڑو وہ یاد اٹھنا جو میں نے کہا ہے ٹھیک ہے نا اوکی ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت خوش تھے آپ لوگ آپ نے ہمارے بنائے ہوئے پرجیکٹ تو دیکھے ہیں انہیں اچھی طرح سے read بھی کیا ہے آپ نے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے standards کیا ہیں یعنی ہم اور آپ دونوں ایک دوسرے کو perfection دینا چاہتے ہیں جو کہ آگے چل کے ثابت ہو جائے گا excellent category دیکھیں ہم یہاں آپ کی presentation سننے نہیں آئے ہیں ہم یہاں agreement terminate کرنے آئے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہم اپنی position clear کرنا چاہیں گے پہلے presentation دیکھ لیجئے پھر decide کیجئے گا meeting ختم ہونے تک آپ کی پاس وقت ہوگا کہ آپ فیصلہ کر سکیں don't worry ویسے تو ہم اپنا mind بنا چکے ہیں لیکن پھر بھی presentation دیکھنا ضرور چاہیں گے please start کیجئے okay تو آپ کی demand ہے stadium ایک football stadium تو سب سے پہلے ہمیں football کھیلنا آنا چاہیے کیونکہ ہم اس کے بغیر اندازہ نہیں لگا سکتے جس چیز کی ضرورت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا ہمیں اس کے design کا پتہ نہیں چلے گا اور یہی ہمارا plan ہے آئیے presentation دیکھتے ہیں good morning صبح اچھی رہے تمہاری good morning all day اللہ madam آ گئی ہیں اور وہ تم لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے میں اپنے sketchbook نکال لوں پر example دکھا دیتی ہوں good morning jealous friend موسیقی موسیقی جس کا ہم دونوں کو بھی کل ہی football کھیلتے ہوئے اندازہ ہوا تمہارا کیا خیال ہے ایک بات آپ بھول رہے ہیں stadium کی اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والے ایک دوسرا کے دشمن محسوس نہ ہوں بلکہ دوست لگیں ان کی تمام needs ایک جیسی ہوتا یعنی گھر جیسا محول ملے سچ کہوں تو میں sports lover ہونے کے باوجود stadium جانا پسند نہیں کرتا میرے دوست جانتے ہیں میں دو گھنٹے گھٹے محول میں نہیں رہ سکتا گھبرہات ہوتی ہے seriously دراصل stadium میں گھر کے محول کے ساتھ ساتھ میدان جنگ جیسی فیلنگ بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پر دو قوموں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جنون چوش محبت یہ سارے جذبات ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں اس لئے ہمارے لئے وہی project کامیاب ہوگا جہاں ان سب کا خیال رکھا جائے عام اور regular buildings تو ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس stadium میں آنے والوں کی روح کو اٹریک کرنا ہے ایک ایسا stadium جہاں محبت کی کہانی ہے تب میرا مطلب ہے محبت کی کہانیاں بھی رکم کی جا سکیں اور جنون کی جنگ بھی جیتی جا سکیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ excitement جوش اور والولا ہی زندگی ہے اور جہاں زندگی سے یہ excitement ختم ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ صرف زندگی نہیں بلکہ روح بھی ختم ہو جاتی ہے ہم تیار ہیں ہمت کی ہے ہمت کی ہے ہمت کی ہے ہمت کی ہے خلال میں یہ کیا ہے ویڈنگ ڈریس کس کا ویڈنگ ڈریس میں جنازے میں پہنوں گی ایسا ڈریس تمہیں لگتا ہے کہ یہ ڈریس لوگوں کی توجہ لینے میں کامیاب ہو سکے گا ہاں بلکل نہیں یہ کیا بنایا ہے مجھے اس کا کونسپ بتاؤ تم لاؤ اس میں تمہیں لف کہاں نظر آتا ہے آخر اس میں محبت کہاں سے نظر آ رہی ہے کس نے کہا کہ محبت you depressed مجھے تو کوئی دکھ بھری کہاں نہیں لگ رہی ہے صحیح کہاں نا مام اگر میں صحیح ہوں تو تمہیں اب کیا کرنا چاہیے ہاں کچھ دھنکہ بنا کے لاؤ اور شادی کے بارے میں سوچنا کچھ لائیو لی ہو کچھ زندہ دل ہو جی ٹھیک ہے نا مام اور اگر کام کرنا ہے تو کسے open جگہ جو کسی پاک میں تاکہ تمہارے پاس اچھے آئیڈیاز آئیں اب خاموشی سے کیا دیکھ رہی ہو اپنے کام پہ دھیان دو زینیا تمہارے محلے میں کوئی کیفے ہے کیا جی ہاں کیا نام ہے اس کا سٹوڈیو کیفے مجھے اس کا پتہ بتاؤ میرے فلائٹس کے بلکل سامنے ہی ہے ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو اوہ بھائی بہت تھک گئے نا یار صحیح کا کام تو ہو گیا نا ہاں ہو گیا اس کی پارٹی تو بنتی ہے ویسے ہاں بلکل سیلیبریشن ہونی چاہیے کہاں چلیں دوستوں کے ساتھ پارٹی کریں گریٹ آئیٹیا آل رائٹ ٹان میں سب تیاریاں کرتا ہوں تم سارے دوستوں کو انوائٹ کر لو ہر کسی کو بلا سکتا ہوں نا میں جسے چاہو بلا لو ٹھیک ہے پھر بلا لیتا ہوں لیکن پھر مجھے کچھ نہیں کہنا میں کیا کہوں گا یار چلو میں ذرا فیزہ کو بتا دوں مجھے لگ رہا ہے میں کسی کو مس کر رہی ساویار یہاں آتا رہا ہے مجھے بھی ایاز کیا وہ دونوں بھی ہمیں مس کر رہے ہوں گے پتہ نہیں نہیں ویسے بھی مردوں کے بارے میں تو بلکہ میرا خیال ہے وہ بھی اداس ہوں گے کہا نہ کچھ پتہ نہیں کتنے رود ہوتے ہیں نا لڑکے ہاں کہو فیزہ ہاں اپنے نصیب کو رو رہے ہیں ارے کیسی انجوائیمنٹ اتنے ڈپریشن میں ہم جانتی ہونا پارٹی کونسی یار ایاز اور ذاویار تو اپنے فرنڈز کے ساتھ پارٹی انجوائی کر رہے ہیں کیا مطلب نہیں یار بہت بیزی ہوں میں پارٹی پہ تو بلکل نہیں آ سکتی اصل میں آفیس میں کام کا بہت لوڑ ہے تم جانتی ہونا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ہماری طرف سے بھی وش کر دینا ٹیک کیر ہم مر رہے ہیں اور وہ وہاں مزی کر رہے ہیں ارے نہیں کیا پتہ پارٹی ارینج کر کے وہ دونوں اپنا ڈپریشن کم کرنا چاہتے ہوں آئیے پلیز آیاز کا میسیج آیا ہے آچھا اس کی پارٹی ہے کیا تم چلو گی ضرور چلیں گے آیاز کی پارٹی کی بات یہ الگ ہے بلکل ٹھیک کہا تم نے اور یاد رکھنا کہ آئیاز صرف میرا ہے اور جاویاز صرف میرا ابھی بتاتی ہوں اسے کیا کرنے لگی ہو بھاگل ہو گئی ہو کیا تو کیا خاموشی سے سنتے رہے ہیں سننا پڑے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا کیا خیال ہے آج ہم بھی پارٹی پر جانا پڑے گا پارٹی خراب کر دیں گے دیکھتی جاؤ کیا پارٹی میں جانا ہے نا کیا کہوں گی آئیاز کو مجھے کچھ نہیں پتا میں اسے کیا کہوں گی پارٹی کیسے خراب کریں گے پتہ نہیں لیکن ہمیں کسی بھی طرح اس پارٹی میں موجود ہونا ہے تب ہی یہ تکلیاں ان سے دور رہیں گی میں تیار ہوں مجھے میرل صاحبہ سے ملنا ہے جی کہیے میں ہی ہوں اسلام علیکم میرا نام انم ہے ہاں مل کے خوش مل بہت شکریہ خیریت تو ہے نا زینیا نے کوئی پرابلم تو نہیں کی نا نہیں نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ سے ملنا تھا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی مجھ سے بات کرنی تھی جی ہاں کیا آپ میرے ساتھ کام کرنا پسند کریں گی میں کام مطلب حیرت ہے آپ سے زینیا نے کچھ کہا کیا میں آپ کی بات سمجھی نہیں مطلب آپ کو کسی پتہ میں سلائی کا کام کرتی ہوں نہیں مجھے بلند نے آپ کے بارے میں بتایا یہ کام ڈیزائنر آپ کے فیشن آس میں کیا کام کرے گی میں تو ہاتھ سے سلائی کرتی ہوں پروفیشنل کبھی کیا ہی نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ کام کریں گی تو سیکھ جائیں گی میں کیا کہہ سکتی ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن میں ہی کیوں کیونکہ آپ سلائی کا کام کرتی ہیں میرے لئے اس سے بہتر اور کیا بہت بہت شکریہ لیکن کوئی تو وجہ ہوگی بلند نے مجھے یہ کرنے کے لئے کہا کام کرتی ہے انم میڈم اور اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہاں آئیں یا میں آپ سے ملی کچھ آرڈر کرنا چاہے گی ایاز تم کچھ بھی کر لو میری محبت اب کم نہیں ہوں گی مجھے آج صرف صرف تمہاری ضرورت ہے ساپیار مجھے تم سے محبت ہوگی زیادہ آدھاؤ سے میں بھوک بھی اگتا جاتا ہے میری طرف دیکھو تم زرا شھت آئی تم نڑکی ہے یا لڑکا یہ کیسا عشق ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے میں تجھ میں کہیں تم مجھ میں کہیں یہ تیرا ہے کمار یہ تیرا درد ہے